تو کیلہ کھانے سے ہمیں بہت سارے فائدے ملتے ہیں لیکن اس کے فائدے ہمیں تب تک نہیں مل پاتے جب تک اس کا استعمال ہم صحیح وقت پر نہیں کرتے ہمیں اس کا استعمال صحیح وقت پر ہی کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کے پورے فوائد مل سکیں کچھ لوگ بندرو کو ڈونڈ ڈونڈ کر کیلے کھلاتے ہیں لیکن ہود کیلے کے فائدوں سے انچان ہوتے ہیں ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گیس بدحضمی قبض ہونے پر ڈاکٹر کے پاس جا کر ہزاروں روپے حرش کر دیتے ہیں لیکن سب سے سستی دعا اکیلے کے پاس جانے کی سوچ بھی نہیں پاتے کیلے کا باقاعد کی سے استعمال کرنے سے یہ قبض گیس بدحضمی السر، وزن کا نہ بڑھنا، ہائی براد پریشر، گرتوں کی بیماریاں، بواسیر، ہون کی کمی، جسمانی کمزوری، ہڈیوں کی کمزوری اور رات کو نیند نہ آنا بغیرہ جیسی بیماریوں میں بہتی فائدے مند ہوتا ہے کیلے میں پوٹائشیم اور فائبر کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے ہماری جسم کو ایک دن میں پینس سو میلی گرام پوٹائشیم اور پندرہ گرام فائبر کی ضرورت ہوتی ہے ایک درمیانے سائز کے کیلے میں چار سو پچاس میلی گرام پوٹائشیم اور تین گرام فائبر ہوتا ہے اس حساب سے ایک دن میں پائن سے چھے کیلے کھانے چاہیے اگر ہم زیادہ کیلوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم میں پوٹائشیم اور فائبر بڑھنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور یہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے کیلہ ہمیشہ درمیانے سائز کا استعمال کرنا چاہیے اور جس پر ہلکے کالے دبے ہوں چھوٹے اور موٹے کیلے کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیلہ کھانے کے بعد پانی بھی نہیں پینا چاہیے ویسے تو کیلے کا استعمال دن میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے لیکن کیلہ کھانے کا صحیح وقت ایکسرسائز سے پہلے یا ایکسرسائز کے بعد ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد بھی کیلے کا استعمال کیا جا سکتا ہے ایکسرسائز کرنے سے پہلے اور بعد میں کیلے کا استعمال کرنے سے یہ ہمارے جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے اور اگر ہم اس کا استعمال کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد کرتے ہیں تو حضم کرنے کی طاقت کو بڑھاتا ہے جس سے بھوک بھی بڑھتی ہے اور اس سے وزن بڑھانے میں کافی مدد ملتی ہے وزن بڑھانے کے لیے کیلہ بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں انہیں ایکسرسائز کرنے سے پہلے یا بعد میں کیلے کا استعمال ضرور کرنا چاہیے یہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے لیکن اگر آپ وزن بڑھانے کے لیے کیلے کا استعمال کر رہے ہیں تو اچھی طرح پکے ہوئے کیلے کا ہی استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو آپ کو کیلہ کھانا چاہیے کیلہ ہمارے ہون کی حرابی کو ٹھیک کرتا ہے اور جسم میں ہون کے بہاؤ کو صحیح بنائے رکھتا ہے ہون سے متعلق کسی بھی پرابلم کے لیے کیلے کو ضرور استعمال کرنا چاہیے کیلے کا استعمال ہون کو پتلا کر کے شریانوں میں ہون کا بہاؤ ٹھیک کرتا ہے اور کیلے میں پایا جانے والا میگنیشیم جسم میں جا کر ہون میں کلسٹرول کی مقدار کو کم کرتا ہے کلسٹرول کی مقدار کم ہونے سے شریانوں میں ہون کا بہاؤ صحیح رہتا ہے اگر آپ بھی انیمیا کی شکار ہیں تو آپ کو کیلہ ضرور کھانا چاہیے کیلے کے استعمال سے جسم میں ہون کی کمی آہستہ آہستہ پوری ہو جاتی ہے اور آپ کے جسم سے ہون کی کمی دور ہو جاتی ہے کیلے کا استعمال جسم میں ہون کی مقدار بڑھا کر ہماری جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے ہر روز کیلے کا استعمال کرنے سے کچھ ہی دنوں میں ہماری صحت اچھی ہو جاتی ہے اور ہمارا جسم طاقتور ہو جاتا ہے اگر آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے تو آپ روزانہ صبح ناشتہ کے تیس سے پنتالیس منٹ کے بعد چھے کیلے ضرور کھائیں اس سے آپ کو پہانہ کھل کر آئے گا اور آہستہ آہستہ آپ کی قبض بھی ہتم ہو جائے گی قبض والے مریض اس کو ایک بار ضرور استعمال کر کے دیں گے اس کے استعمال سے قبض بدحضمی گیس اور پیٹ سے متعلق سب ہی طرح کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی کیلے کا استعمال رات کو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ایک بات کا حیاء رکھیں کہ رات کو کسی بھی بھل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر آپ سونے سے تین سے چار گھنٹے پہلے ہی رات کا کھانا کھا لیتے ہیں تو کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد کیلے کا استعمال کیا جا سکتا ہے کیلہ کھانے کے ایک گھنٹہ بعد ہی دودھ پینا چاہیے کیونکہ آئیویت کے مطابق کیلے اور دودھ کا ایک ساتھ استعمال کرنا نظام حزمہ کو نقصان پہنچاتا ہے کیلے کا استعمال بچے بھوڑے جوان سب ہی کر سکتے ہیں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہیلتھ کے ٹپس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں شکریہ